چاند گرن اور اس کے عوامل پر تو ہمیں انٹرنیٹ پر بہت مواد مل جائے کا لیکن اکثر کو سمجھنا خاصا مشکل کام ہوتا ہے البتہ بیشتر میں تو صرف لوگ گرن لگنے اور اس کے خطرات صحیح ڈراتے ہیں آج ہم اسی موضوع پر بات کرتے ہیں سب سے پہلا سوال کہ چاند ہے کیا اور پھر کیوں یہ سورج کی روشنی کو زمین تک آنے سے مکمل روک لیتا ہے کیا یہ چاند سورج سے بڑا ہے پہلا تو آپ کو بتاتے ہیں کہ چاند کیا ہے چاند نظام فلکیات میں زمین کے گرد گردش کرنے والا ایک قدرتی سیارہ ہے یہ نظام شمسی میں دیگر سیاروں میں سائز کے حساب سے پانچ میں نمبر پر ہے یہ دوسرے پلانٹس پر موجود سیاروں میں سے سب سے بڑا ہے جو اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں زمین کے گرد گھومنے والے اس قدرتی سیارے کا اصل نام لیونہ ہے جو کہ زمین کے سائز سے تقریباً تین گناہ بڑا ہے یہی وجہ ہے کہ زمین کی کشش سکل چاند پر اس قدر اثر انداز نہیں ہوتی کہ اسے اپنے بہت نزدیک کھینچ لے بلکہ اسے اپنے گرد مدار سے جڑے رکھتی ہے پس اس مناسب کشش کے باعث چاند نہ تو زمین کے مدار سے فرار پا سکتا ہے نہ ہی اس قدر قریب آتا ہے کہ یہ زمین سے آ کر لگ جائے بس ایک خاص فاصلے سے زمین کے گرد گھومتا رہتا ہے کیونکہ چاند ایک سیارہ ہے اور سیارے ایک جگہ ٹھہرتے نہیں بلکہ خلا میں گردش کرتے رہتے ہیں اپنے وجود کے حساب سے چاند ایک چٹان ہے یعنی چاند کے اندر نہ تو کسی قسم کی کوئی گیس موجود ہے اور نہ ہی اس پر پانی موجود ہے بلکہ چاند تو ایک سخت ترین چٹان ہے جسے انگلش میں روک کہتے ہیں زمین کی طرف چاند کا حصہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ اس کا صرف ساٹھ فیصد ہوتا ہے باقی حصہ سورج کی طرف ہوتا ہے چاند نظام شمسی میں موجود سیاروں میں سے دوسرا سب سے بڑا چمکدار سیارہ ہے بے شک اس کی خود کی کوئی روشنی نہیں لیکن سورج کا عکس پڑھنے سے یہ چمکتا ہے اور رات کی تاریکی میں بھی زمین کو روشن کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ خاص عرصے کے بعد جب اپنے مخصوص مدار میں گردش کرتے ہوئے چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے تو چاند گرن وقوع پذیر ہوتا ہے کیونکہ چاند زمین سے تین گناہ بڑا ہے اس لیے وہ جب زمین کے بلکل سامنے آ جاتا ہے تو سورج کی زمین تک آنے والی شواؤں کو روک لیتا ہے اور کچھ دیر کے لیے زمین بلکل اندھیری ہو جاتی ہے اور چاند بلکل سیاہ اور بے نور نظر آتا ہے لیکن چاند ہرگز سورج سے بڑا نہیں بلکہ اس کا حجم زمین سے بڑا ہے اس لیے ہمیں چاند کے گرد گرن کے دوران روشنی نکلتی نظر آتی ہے اور چاند ایک سیاہ دائرے میں نظر آتا ہے اگر چاند بھی سورج جتنا بڑا ہوتا تو ہمیں کچھ بھی دکھائی نہ دیتا کیونکہ خلا میں ہے ہی اندھیرہ چاند اپنے مدار کے مطابق اس وقت زمین کے جس خاصے سیاہ ملک کی طرف ہوتا ہے وہاں ایسا مکمل گرن ہوتا ہے یعنی چاند بلکل سیاہ نظر آتا ہے لیکن اس کے علاوہ اس کے دیگر نزدیک ممالک میں چاند گہرا سرخ نظر آتا ہے جسے ان دیگر ممالک میں جزوی گرن کہا جاتا ہے چاند اور سورج گرن اللہ تعالیٰ کی دو بڑی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں جنہیں جب چاہے اللہ پاک بے نور کر دیتا ہے چاند کا فاصلہ زمین سے تقریباً تین لاکھ چوراسی ہزار چار سو دو کلومیٹر ہے جس پر آج تک جدید ٹیکنالوجی کی بھی رسائی ممکن نہیں جی ہاں چاند پر آج تک کوئی نہیں گیا انٹرنیٹ پر جو تصاویر موجود ہیں جوکسر کتابوں میں بھی چھاپی نظر آتی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی اپنے ملک کا جھنڈا گاڑے ہوئے کھڑا ہے اور وہ جھنڈا ہوا کی وجہ سے لہراتا ہوا نظر آتا ہے جبکہ چاند پر تو ہوا موجود ہی نہیں لیکن صرف اس بنا پر ہم یہ بات نہیں کر رہے بلکہ یدید سائنس نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ چاند تک ابھی تک مصنوع سیٹلائٹ کے علاوہ کسی قسم کی رسائی ممکن نہیں ہو سکی ہے چاند کا دائرہ تین ہزار چار سو پچھتر کلومیٹر ہے جو کہ زمین سے تین گناہ بڑا ہے اب یہ تو تھی ہمارے ذاتی چاند کی بات جو نہ تو اکلوتا ہے بلکہ اپنی تعریف میں اپنی مثال آپ ہے لیکن اس کے علاوہ نظام شمسی میں موجود دیگر پلانٹس پر بھی چاند موجود ہیں جو کہ ان کے گرد اپنے مخصوص مدار میں گردش کر رہے ہیں لیکن آپ ان کی تعداد کے بارے میں جان کر حیران رہ جائیں گے زمین پر ایک چاند ہے مریخ پر دو مشتری پر سڑھ سڑھ زہل پر باسٹھ یونینس پر ستائیس نیبچون پر چودہ اور پلوٹو پر پانچ چاند موجود ہیں زمین پر موجود چاند کی اتنی کشش ہے کہ یہ سطح سمندر کو بلند کر دیتا ہے ذرا سوچئے اگر ایک سے زیادہ چاند ہوتے تو زمین کا کیا حشر ہوتا البتہ اگر ہم چاند گرن کے موضوع پر واپس آئیں تو اسے علم فلکیات میں تو خاصی اہمیت حاصل ہے لیکن لیکن ہمارا پیارا اسلام ہمیں غیر ضرور باتوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے اور چاند گرن کے انسانی صحت پر کسی قسم کے کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے یہ صرف لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں چاند گرن صرف خدای نظام کا ایک حصہ ہے اور اس میں کیا حکمت ہے یہ تو صرف اللہ پاک جانتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرن کے دوران نماز خصوف پڑھنے کی ہدایت فرمائی اس نماز میں لمبی صورتیں یا زیادہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں اور اس وقت تک یہ نماز جاری رہتی ہے جب تک کہ گرن ختم نہ ہو جائے لیکن سورج گرن میں جو نماز ادا کرتے ہیں اسے نمازِ خصوف اور چاند گرن میں ادا کی جانے والی نماز کو نمازِ خصوف کہتے ہیں البتہ طریقہ نماز ایک جیسا ہوتا ہے لیکن ان نمازوں کی ادائیگی سے قبل غسل کرنا لازم ہوتا ہے محترم عزیز دوستوں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنڈی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظون گہبان ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے